نکلی سکھے بنا کر بنے کروڑ پا تھی تین مہینے میں تیس کروڑ وہ بھی نکلی سکھوں سے جی ہاں دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی مہیلہ کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جس نے نکلی سکھے بنا کر تین مہینوں میں تیس کروڑ روپائے کی کمائی کر لی تھی اور وہ اتنی شاتر تھی کہ وہ اپنے سکھے ٹول ناکوں پر سپلائی بھی کرتی تھی اور کبھی کسی کو اس پر آج تک شک نہیں ہوا تھا آگر کیا ہے یہ پورا معاملہ اور ہم نکلی اور اصلی سکھوں میں انتر کیسے کر سکتے ہیں جاننے کے لیے بنے رہیے ویڈیو کے آنتے تک دوستو نکلی نوٹ کے بارے میں کئی کہانیاں آپ نے سنی ضرور ہوں گی اکثر نکلی نوٹ چھاپنے والے پولیس کے ہاتھیں چھوڑتے رہتے ہیں سرکار نکلی نوٹوں کو مارکٹ میں آنے سے روکنے کے لیے کئی پیاس کر رہی ہے لیکن آج تک اس سماسیہ سے چھوڑکارا نہیں پایا جا سکا ہے ایسے میں اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ کیوں نہ نوٹوں کی جگہ سکھوں کا اپیوک کیا چاہے کیونکہ نکلی سکھے تو بنانا ممکن ہو گئی نہیں تو بھائیا ذرا سمحل کر کیونکہ دنیا میں ایسے ایسے تکڑم باز جو کوئی بھی کارنامہ کرنے سے نہیں چھوکتے اور ایسے ہی تکڑم بازوں نے نکلی سکھے بنانے کی فیکٹری ہی ڈال دی کیا ہے پورا قصہ آئیے دیکھتے ہیں پردھان منتری موڈی دیش کے ہیواؤں کو نئے نئے سٹارٹ اپ شروع کرنے کیلئے پریرد کر رہے ہیں باکہ ہیواؤں اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی روزگار دے سکی لیکن کچھ خرافاتی لوگوں نے اس کا مطلب ہی بدل دیا آئیے دیکھتے ہیں کیسے ایک دن فرید آباد پولیس کے پاس ان کے ایک مخبر کا فون آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ فرید آباد کے ٹول لانکے پر گاڑی روز نکلی سککوں کی سپلائی کر رہی ہے یہ سن کر پہلے تو پولیس والے بھی چونک ہیں پھر انہوں نے اس معاملے کی تہہ میں جانے کا پلان بنایا اس کے لئے انہوں نے ٹول لانکے پر نظر رکھنی شروع کر دی شروعاتی جانچ میں پولیس کو پتا چلا کہ یہ بات بلکل سچ تھی کہ ٹول لانکوں پر نکلی سککوں کی سپلائی ہو رہی تھی بس اس کے بعد پولیس نے سب ہی ٹول لانکوں پر آنے والی گاڑیوں کی چیکنگ شروع کر دی اور آخر کار انہیں وہ گاڑی مل گئے جس کی انہیں تلاش تھی ایک نظر میں تو گاڑی کو دیکھ کر کوئی کیا ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے گاڑی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی پریوار کہیں گھومنے جا رہا ہو لیکن جب گاڑی کی تلاشی لکھیں تو پولیس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئیں اور اس گاڑی میں کئی بوریوں کو چھپا کر رکھا گیا تھا اور جب ان بوریوں کو کھولا گیا تو ان میں بھرے سکھوں کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے دھیرے دھیرے بوری آنکھ کھولتی گئی اور سکھوں کا دھیر لگتا گیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سکھ کے کتنے کے ہوں گے یہ تو چلیئے ہم آپ کو بتا رہے تھے دھائی لاکھ جی دوستوں اس دن اس گاڑی میں پولیس کو دھائی لاکھ کے نکلی سکھ کے برامت ہوئے تھے اور سب سے بڑی بات یہ اس پورے کانڈ کی سرگنہ ایک مہیلہ تھی یہ مہیلہ اتنی شاتر تھی کیا کیلے ہی فیکٹری سے نکلی سکھ کے لے کر ان کی سپلائی کرنے جاتی تھی اور اس کا پورا بزنس ٹول ناکھوں پر ڈیپینڈنٹ تھا اب یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ٹول ناکھوں پر ہمیشہ کھلے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی کا فائدہ یہ مہیلہ اٹھاتی تھی وہ ٹول ناکھوں پر سکھے سپلائی کرتی تھی اور اس کے بدلے اسے کمیشن بھی ملتا تھا لیکن یہ شاتر مہیلہ ٹول ناکھوں سے اصلی پیسے لے کر انہیں نکلی سکھے سپلائی کرتی تھی اب ٹول کرمشاریوں کی لاپروہی کے حد دیکھئے کہ وہ کئی دنوں تک نکلی سکھے لیتے رہے اور انہیں اس مہیلہ پر ایک پرتشب بھی شک نہیں ہوا تو جب یہ لوگ جو کی اقدم پروفیشنل ہیں جن کا کام ہی دن رات پیسے گننے کا ہے وہ اصلی اور نکلی سکھوں میں انتر نہیں کر پائے تو ہم اور آپ تو کبھی بھی اصلی نکلی میں انتر بتا ہی نہیں پاتے لیکن کچھ بھی ہو مہیلہ کی چطورائی کو ماننا پڑے گا کیونکہ اس طرح اتنے دنوں تک لوگوں کو اللو بناتی رہے لیکن کہا جاتا ہے نا قانون کے ہاتھ بہت زمدے ہوتے ہیں اور قانون کے لمبے ہاتھ اس مہیلہ تک بھی پہنچی گئے جب پولیس نے مہیلہ سے پوشتا چکی اس نے بتایا کہ وہ اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ مل کر بہادر گھر میں نکلی سکھوں کی فیکٹری چلاتی ہے جب پولیس نے اس کی بتائی جگہ پر شاپا مارا تو وہاں کے حالات دیکھ کر پولیس ادھکاری بھی شاکٹ رہ گئے وہاں نکلی سکھے بنانے کا پورا سسٹیمیٹک کام چل رہا تھا وہاں نکلی سکھے بنانے والی مرشین بھی تھی اور سکھے بنانے والا مٹیریل بھی پولیس نے وہاں ڈھائی لاکھ کے سکھے برامت کی پوشتاچ میں مہیلہ اور اس کے ساتھیوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کئی مہینوں سے یہ کام کر رہے ہیں اور ابھی تک تیس کروڑ کی کمائی کر پی چکے ہیں دوستوں یہ اس طرح کا پہلا کیس نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی لوگ پانچ کے اور ایک کے سکھے بناتے پکڑے گئے ہیں ایسے یہ کیس کچھ دن پہلے ہریانہ میں سننے میں آیا تھا اریانہ کے چرکی دادری کے گاؤں میں چل رہی نکلی سکھے کی فیکٹری نے سب کو اچمبے میں ڈال دیا تھا یہاں ہو بہو اصلی جیسے نکلی سکھے بنایا جاتے تھے اصلی سکھے پر جس طرح اشوک کا چند ہوتا ہے ستیمیو جیتے لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ روپے کا چند بھی ہوتا ہے وہاں فیکٹری میں یہ سب ہی موجود تھے اصلی اور نکلی کے بیچ اتنا کم انتر اور ایسی صفائی سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی سکھے کی چمک آکار وزن چھونے پر حساس سب کچھ اصلی جیسا ہی تھا لیکن دلی اور ہریانہ پولیس نے اپنی سوچ بوچ سے اس گروہ کا پردہ فاش کر دیا اس دوران پولیس کو 674 کلوگرام کی ادھورے نکلی سکھے برامت ہوئے جن کے قیمت قریب آٹھ لاکھ روپے تھے فیکٹری میں بیہار کے مزدور کام کر رہے تھے انہیں ایک سکھہ بنانے پر 25 پیسے دیے جا رہے تھے اور ایک مزدور دن بھر میں 1500 سے 2000 نکلی سکھے بنا رہا تھا آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایسی ایسی ایک دو نہیں بلکہ چار فیکٹریان چل رہی تھیں انسابی کا ماسٹر مائنڈ نریش خمار تھا جو کچھا مال خود ہی غبت طریقے سے لاتا تھا اصلی سکھے کے اندر کا حصہ سفید کا ہوتا ہے اسی لیے یہ نکلی سکھے بنانے والے اسے سٹیل سے بناتے تھے بھیتری حصے کو صحیح روپ دینے کے لیے یہ ہلکی ہلکی چوٹر ہتھوڑے سے مارتے اور پھر اشوک چن روپے کا چن نمبر اتیادی کو ہائیڈرالک مشین کے ذریعے بنایا جا رہا تھا ان سب کے بعد جب ایک سکھہ تیار ہوتا تو اسے لکڑی کے برادے میں پہلے کچھ سمیہ کے لیے رکھتے اور پھر اسے ایک حصے ایسا کرنے سے سکھے پر چمک آتی تھی اور وہ ایک دم اصلی جیسا دکھائی دیتا تھا پھر اسے پالی بیگ میں رکھ کر پیک کیا جاتا تھا اور مارکٹ میں اصلی سکھوں کے جگہ بھیج دیا جاتا تھا دوستو چلیے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اصلی اور نکلی سکھوں کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے اصلی سکھے میں روپے کا سائن بنا ہوتا ہے جبکہ نکلی میں کیول دس لکھا ہوا دیکھتا ہے اصلی سکھے میں دس پٹیاں یعنی سٹرپس بنی ہوتی ہیں جبکہ نکلی میں پندرہ پٹیاں بنی ہوئی ہیں یا بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ سٹرپس آپ کو روپے کے سمبل خلو پر بنی دکھیں گی نکلی سکھے میں دس کیول ویچ کے سلور والے حصے پر لکھا ہوتا ہے جبکہ اصلی سکھے میں یہ تھوڑا نیچے یا کہہ لیں گولڈ اور سلور دونوں پر ملا کر لکھا گیا ہوتا ہے اصلی سکھے کے دوسری اور بھارت اور انڈیا جبکہ نکلی میں ایک ساتھ لکھا ہوا دکھتا ہے اگر آپ کا سکھا نکلی ہے تو آپ کو سکھے پر نظر آنے والے آشوک ستمبہ کے نیچے اور اوپر ایک ہوریزونٹل لائن دکھائے دیکھیں جبکہ اصلی سکھے میں ایسی کوئی بھی لائن نہیں ہوتی تو ایک بار ہم اپنی چھے میں ہاتھ ڈال کر ایک سکھا نکالیے اور دیکھئے کہیں آپ بھی ان کی چالاکی کا شکاہ تو نہیں بن گئے ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور انہیں بتائیے کہ مارکٹ میں نکلی سکھے بھی چل رہے ہیں تو سکھے لینے سے پہلے ایک بار ضرور چیک کیجئے اور اگر غلطی سے آپ کے پاس میں نکلی سکھا آجاتا ہے تو بس یوں ہی اسے ایسے ادھر ادھر نہ نکال دیں بس یہ قصے کہانیوں میں بتانے والے قصے کی روپ میں اسے یہ نہ بتائیں دوستوں کے ساتھ شیئر یہ نہ کریں ارے یار مجھے نکلی سکھا ملیا تھا آج کل مارکٹ میں کیا کر چل رہے ہیں بس یہی نہ کہیں ٹریس کریں کہ آپ نے وہ سکھا کہاں سے پراپ کیا کہاں سے ملا آپ کو اس سکھا کس دکان پہ بھکتان کے دوران آپ کو یہ غلط سکھا ملا کس جگہ آپ کو یہ غلط سکھا ملا اور جب پتا کنفرم ہو جائے کہ کہاں سے آپ کو نکلی سکھا ملا تو اس کی ریپورٹ ضرور درش کر آئیں تاکہ ایسے لوگ جو یہ غلط کام کر رہے ہیں ان تک پولیس پہنچ سکے اور ان پر گیرفت تگڑی ہو سکے اور دیش میں نکلی سکھوں کا چلن جلد سے جلد رکھ سکے شیئر کیجئے یا دی مہتوپونڈ ویڈیو سبھی کے ساتھ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ وہ سجگ رہ سکیں اور ریپورٹ کرنے سے بلکل نہ چکے تاکہ اس دیش کو نکلی سکھ کے نکلی نوٹ کا گھن کھانا سکے شیئر کیجئے کل پھر ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو میں تاکہ آپ سب کا اس ویڈیو گیاں تک بنی رہنے کے لئے دن کی کہہ رائیوں سے بانیوال